موسیقی اسلام علیکم وی برس گیال جیال امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ڈے سیون اور آج ہوں میں سوک ویلیج میں اگر آپ نے میرا پچھلا ویلوگ دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ رات کو ہم سوک ویلیج میں آکے نائٹ ٹری ہم نے کیا تھا تو یہاں پہ ابھی یہ درختوں کے اوپر چھوٹا سا گھر بنا ہو گئے کمرہ بنا ہو گئے درختوں کے اوپر یہ آپ کو میں سین سمجھاتا ہوں باہر جا کے ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بڑا مزے والا ہے یار اور جب ہوا چلتی تھی اس وقت یہ ایسے ایسے ہلتا تھا ایسے ایسے ہے بڑا مزہ آتا تھا جیسے جھولے آ رہے ہوتے ہیں بہت کمال سین تھا باقی یہ آپ اگر لینا چاہیں تو یہ آپ کو پانچ ہزار پیہ کا ملے گا پر نائٹ تو ہم نے یہ کتنے کا لیا ہے یہ میں آپ کو ریشتے میں بتاؤں گا باقی یہاں پہ ابھی میٹرس لگا ہوا ہے یہ زیادہ تر کپلز کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے لیکن ہم جو ہے چھڑے آکے ادھر سو گئے ہیں لیڑ گئے ہیں تو باقی جی ابھی باہر کا سین آپ کو چیکر رہتا ہوں یہاں پہ سینری کیا ہے یہ آپ کو سینری پہ چیک کر کے چیکر رہتا ہوں ایک سین پہلے یہ دوسری سین پہ بہر ابھی دوسری سین پہ بہر سین پہ بечатق oleh ابھی دوسری سین پہ باؤں گا پہلے آپ یہ سین پہ کھر ہیں ووو یہاں یہ سینری آپ چیک کریں یہ سین کی یہ بالکل درختوں میں بکل بناؤگا ہے اور میچے یہ دیکھیں یہ درخت ہے اور اور یہ درختوں کے اوپر بنایا ہویا ہے باقی اس کا مزہ بہت زیادہ ہے اور ابھی دوسری سائٹ پہ کرواتا ہوں دوسری سائٹ کے اور سینری ہے آپ رات کو بھی انجوائے کر رہے پائیں یہ دیکھیں یہ درخت ہے یہ درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ درختوں کے اوپر جو ہے جنگل کے اوپر درختوں کے اوپر انہوں نے بنایا ہے بڑا ہی مزے والا گھار ہے کمرا ہے اور یہ اس سائٹ پہ سینری کیمرے میں اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی لیکن جو ویسے ریل میں نظر آ رہی ہے سبحان اللہ باقی جب ہی نیچے چلتے ہیں نیچے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا سینر ہے یہ دروازہ بنا ہوئے اور یہاں سے ہم نیچے جائیں گے اگر آپ سوک بیلی کی طرف آ رہے ہوں گے تو لیفٹ سائٹ پہ آئے گا ریور فرنٹ ریزورٹ تو بڑا ہی زبردت سین ہے یار یہ چیک کریں ابھی یہاں سے ریور گزر رہا ہے اور وہ سامنے ہم نے جو اوپر درختوں کے اوپر گھر بنا ہوئے وہ ہم نے لیا تھا وہ بھی آنلی ون تھاؤزنڈ میں ایک رات کے لیے تو یہاں پہ آپ کو اتنے کا ویسے نہیں ملے گا یہ ہمارے لیے آفر تو آپ اگر لیں گے تو آپ کو یہ پانچ ہزار پیکہ ملے گا کیا کمال سین ہے یار یہاں پہ اور بڑے اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہو گیا آپ کو شیشہ بھی وہاں پہ پڑا ہو گیا میرے حال سے یہاں پہ شیشہ بھی چھے گا کافی شوق رکھتے ہیں اس وجہ سے شیشہ میرے حال سے ہر ہوتل پہ یہاں پہ پیچھے ایک ہوتل پہ ہم گئے تھے تو وہاں پہ تقریباً ہار ٹیبل پہ شیشہ پڑا ہو گا تھا باقی یہ ریور کا پانی آپ چیک کریں جی بلکل صاف پانی ایسے جیسے پینے والا ہوتا ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے ہی پیتے ہیں پانی تو چلیں ابھی یہاں سے پھر خورن کبوتر کے شور لیتے ہیں اس کے بعد پھر آگے تھوڑا سا سوک بیلی جو سوک بھی لے جائے اس کا آپ کو وزٹ کریں کہ ہم ایسے رات کو گئے تھے بڑا مزے والا سین تھا وہاں پہ موسیقی موسیقی ابھی آج کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عزی صحر اللہ حاضر مکنہ اللہ مکنین انہی اللہ ربین علمان کالبون آج جی بڑا بیر سین ہو گئے ہیں ابھی ساڑھے بارہ ہو گئے ہیں بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ فاہم کی بائیک پینچر ہو گئی اوپر سے فاہم صاحب کو پینچر بھی نہیں لگانا آتا تھا تو پھر میں نے اور شباز نے مل کے دونوں نے پینچر لگا کے دیا ہے فاہم کو پھر ابھی فری ہوئے ہیں ابھی آگے جا رہے ہیں سوک ویلیج سوک ویلی فیلال ابھی ہم سوک ویلی میں ہی ہیں تو تھوڑا سا ویزٹ کروا رہے ہیں آپ کو سوک ویلیج کا ماشا اللہ سے بڑا ہی پیارا گاؤں ہیں یہ موسیقا 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 آج کا ہمارا پلان ایسا ہے جی میں آپ کو پلان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ابھی ہم آگے جا رہے ہیں تھوڑا سا ویزٹ کرنے کے لیے سوک ویلیج کا تو یہاں سے پھر آئے جہاں آج ہم جائیں گے اپر کچورا لیک کیونکہ اپر کچورا لیک کے ہم بالکل پاس ہی ہیں یہ گاؤں جو اور اس کے بعد ہم جائیں گے لور کچورا جسے شنگریلا ریزورٹ بھی بھولتے ہیں اس کے بعد جی شنگریلا ریزورٹ کے بعد ہم جائیں گے باشو ویلی وہ بہت ہی خوبصورت ہے آج ہی رات ہم جائیں گے باشو میں سپینڈ کریں گے سائیڈوں پہ آپ دیکھیں جی یہاں پہ بلکل ہار سائیڈ پہ پہاڑی پہاڑا آپ کو نظر آ رہے ہیں پیچھے آگے رائیڈ لیفٹ اور سینٹر میں جو یعنی یہ والی ویلی بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت ایسی ویلی اور پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ سائیڈوں پہ پہاڑ اونچے اونچے ہوں اور جو یعنی آپ بالکل پہاڑوں کے سینٹر میں رہ رہے ہوں اور ایک ساتھ آپ کو ریور جاتا ہوا نظر آ رہا ہوں اور رات کو جو ریور در کا نظارہ تھا تھنڈی ہوا مزے مطلب یہ در پورے آئے ہیں یا جیسے لیول کے مزے ہوتا ہے نا تو ابھی فیلال ہم جا رہے ہیں جی اپر کچوڑا لیک اپر کچوڑا پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ بوٹنگ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بوٹنگ بھی کریں اور اس کے بعد وہاں سے ہم جائیں گی جی شنگریلہ رہے موسیقا موسیقی 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 بڑی گھاڑی بھی آجاتی ٹھائیڈ پر روڈ چیک کریں بلکل چھوٹی اسی ہے اور نیچے نہیں، میں نے کہا شاید وہ چھوٹی گھاڑییں آتی ہوں گی ہے، وہ بیسے اوپر گھاڑی گھاڑی اس دراخت کے ساتھ موسیقی بیلکم تو اپر کچھوڑا آگے بھی ہوگی پارکنگ یہاں پر ہر جگہ پر لگا ہوگا ہے جی بیلکم تو اپر کچھوڑا لوگ یہاں پر اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیں ہمارے پاس اور یہ اپر کچھوڑا کا جو مین سین ہے نا یہ نالک ہے دیوٹی فل لگ رہا ہے بلکل صاف پانی جیسے پینے والا ہوتا ہے اور وہ بتا رہا تھا ہمیں ہوتل والا جس ہوتل میں نائٹ سٹے کیا تو وہ کہتا تھا ہم پانی یہی پیتے ہیں بلکل صاف ہے پانی اور اوپر یہ پہاڑوں سے پگل کے آ رہا ہے بھائی راستہ دے دو یار بھائی جان راستہ دے دو ہم نے آپ کا پچھا نہیں چھوڑنا بھائی جان یہ بھائی فیصلہ بادی ہیں پورا گروپ ان کا آیا ہوا ہے اور یہ ہمیں ہر جگہ پہ ملے ہیں تقریباً کوویت میں ایران میں فغانستان میں سعودیہ میں امریکہ میں ہر جگہ پہ ملے ہیں ہمیں کہاں پہ؟ یو ایسے میں ہاں امریکہ بتا دیا ہے نا یو ایسے یہاں پہ ہم نے پارکنگ میں اور یہ شاپر نے بہت زلیل کرویا ہوا ہے اس کی بائی پنچر ہوگی پنچر بھی نہیں لگا سکے پھر اس کی ٹوپ ڈال لیں پڑی اوپر شیک کرو یاں لوگ توڑ توڑ کے کھا گیا ہیں میرے ہاں پتے بھی توڑ کے کھا گیا ہیں چیک کرو یہ ٹینیاں بھی توڑ کے کھا گیا ہیں چیک کرو چلیں جی آگے ابھی جا رہے ہیں اپر کچورا لیک اچھا اپر کچورا کا سین ایسے ہے کہ ہم ابھی ہائیڈ پہ ہیں تو اپر کچورا لے گا جو وہ نیچے ہے دیکھیں نام اپر کچورا ہے لیکن پیدل ہائک کر کے ہمیں نیچے کی طرف جانا پڑے گا لیکن جو لور کچورا وہ اس سے نیچے ہے ہائیڈ کے مطابق تو ابھی تھوڑی سی ہائی کرنی پڑے گی یہاں سے ایک ہوتل کے اندر سے گزارنا پڑتا ہے ہوئے 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 یہ پہت بہت کیا بات ہے شبالو کی شبالو کی شبالو ہے تو پیکھئی ہے شبالو ہے وہ کہہ пой Climate وہ کہہ ل amo کو نہیں کہہ میگو میں جا رہے ہیں گئی دیا ہے تو میں یہاںcak کو کہاں ہے ہوا جائیں ہوا جائیں نہیں ڈا sie میں نےun وہ آیا ہے واپس ہاں واپس ہاں ایسا ایسا ہے ایسا سیب لگیو چیک کر سیب کچھ سیب ساتھ میں خوبانی ابھی اصل میں سیزن چل رہے اگر آپ کوئی 20 دن مہینہ لیٹ ہو جائیں گے سیب پاک جائیں گے ابھی اگر آپ ہنزا والی سائیڈ پہ جائیں گے تو ادھر سیب جو اینہ پھول رڈی ہوں گے جی جی ہمارا شبالو اپنے شبالو دوس کے ساتھ ہے چاکا پر لیدائے چاکا پر لیدائے نہ کر آپ کے تو بٹنا پنگا نہیں لائیدہ ہماری ایک ایسا یہ ترینکس بنایا ہے پہلے ترینکس وہ ترینکس پہلے یہ ترینکس ابھی یہ ترینکس سا ہمیں بات کریں موسیقی 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 چلیں جی ابھی اپر کچورا لیک سے ہم جا رہے ہیں لیکن یار مازریز کے ساتھ یہاں پر ڈرون نہیں اڑا سکا کیونکہ یہاں پر بہت تیز آواز چل رہی ہے یہ نہ ہو کہ ساڑھے ڈرون دیاں کھڑبادیاں لگیاں تو درو گڑوں مکرہ کے سیدیاں توبیاں لارہے ہیں اپر کچورا لیک دے بیچ یہ ایک جی نیا راستہ ڈھونڈا ہے شنگریلا جانے کے لیے اپر کچورا سے شنگریلا اس راستے کا بہت کم لوگوں کا پتہ ہوئے ہوئے نیچے آپ خوبانیاں چیک کریں یار کتنی زیادہ گری پڑی ہیں اور اوپر چیک کریں اس راستے کا تو کسی کو بھی نہیں پتا ہے اور اس راستے پر آپ چیک کریں کہ کتنی زیادہ خوبانیاں لگی ہیں یہ کہہ لیں کہ چور راستہ چور راستہ یہ چیک کرو گے یہ بلکل بائک کے لیے ہے جس گاڑی کے لیے نہیں ہے بہت ڈینجرس روڈ ہے بہت ڈینجرس روڈ ہے بڑے ہی حال کے ساتھ ڈرائی مینگ کرنی پڑ رہی ہے یہاں بہت ڈینجرس روڈ ہے واو ڈینجرس روڈ ہے یہ بہت ڈینجرس روڈ ہے بہت ڈینجرس روڈ ہے یہ بلکل ایکسپلور نہیں کسی نے بھی کیا ہوئے کیونکہ اس روڈ کا اس راستے کا کسی کو بھی نہیں پتا یہ آپ اپر کچورا لیک سے شنگریلا میں جاتے ہوئے جو آنا یہ آپ کو ملے گا جب آپ سوک ویلج کی سائیڈ سے اپر کچورا لیک پہ آ رہے ہوں گے تو وہاں سے آپ جب آ رہے ہوں گے تو آپ نے واپس نہیں جانا آپ نے اپر کچورا لیک سے جب سوک ویلج والی سائیڈ سے آئیں گے جو اس کا مین راستہ ہے تو اگر آپ وہاں سے سیدھے آ جائیں گے واپس آپ سوک ویلج کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ راستہ آپ کو ملے گا دیکھنے کو یہاں پہ بے شمار قسم کے جانا پھلوں کے درحت لگے ہوئے ہیں یقین کرو اتنا خوبصورت ایریہ ہے اس کردو میں اتنے خوبصورت ایریہ ہو سکتے ہیں کوئی آپ کو شاپر پلاسٹک بوتل کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں یہاں پہ آئے گی اور بہت جی گھرینری بڑا سینک روڈ لگ رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے مجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے تو ہوئے 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 ادھر آپ نیچے چیک کرو یار انڈوس ریور کے بالکل ساتھ ہم چل رہے ہیں میں نے تو ابھی دیکھا یار کتنا خوفناک چل رہا یار پانی اچھا جی وہ سامنے والا پول ہم نے کروز کرنا ہے بائک سے ہواہے 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 کتنا خوفناک چل کریں ابھی آپ چیک کریں جی وہاہوہے پلپورا ہل رہا ہے یار چیک کرو چباز کے کام شبالو کے چیک کرو چلو نکلو ایک ایک بندہ نکلتا اس پول سے وہ کھڑے ہو گئے روڑ کے اوپر پول کے اوپر چیک کرو پول پورا ہل رہا ہے ابھی میں پول کے اوپر نہیں چڑھا ویسے یہ بھی میں روکتا ہوں ایک منٹ ابھی چیک کریں آپ پول پورا ہل رہا ہے ادھر سے دیکھو آجیں 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 کدھر ادھر سے آئیں گے چلیں ابھی ہمارا نمبر ہے جی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تیری خیار جھولے آ رہے ہیں چکر آ رہے ہیں بھئی وہ تیری خیار بھئی ٹھانگیں نیچے لگا لے بھئی بڑے خیال سے چلانی پاڑ رہی ہے بھائی بھائی جناب ایسے ایسے موو ہو رہی تھی ایسے ایسے بڑے اختیار سے گزاری ہے بھائی مزا آ گیا پول سے کراس کیا تو ابھی مین روڈ پہ چلتے ہیں جلدی سے اور یہاں سے بھی ہم جائیں گے دی شنگریلا ریزار بھائی مزا آ رہے ہیں یہ آپ انڈس ریور کا جو ہے نیچے ویو چیک کریں یار کمال کا آ رہا ہے بہت خوبصورت ویو آ رہا ہے یہ ویسے ویو پوائنٹ بھی ہے وہ نیچے ویو پوائنٹ بنا ہوئے یہ نیلا سا جو آپ کو گاڑی کے بیک سائیڈ پر نظر آ رہا ہے یہ ویو پوائنٹ بنا ہوئے اور یہاں پہ آپ اپنی پکچرز بگرہ بنا سکتے ہیں چلیں جی اسلام علیکم لین جی یہ آگیا جی کچورا چوک اور یہاں سے ہم نے سیدھے جانا ہے بلکہ لیفٹ نہیں ہونا مین روڈ سے ہم رائٹ اتر جائیں گے اور اس روڈ پہ آئے گا جی شنگریلا ریزار اور یہی روڈ ہے جو وہ سوک ویلج اور اپر کچورا کی طرف جاتا ہے تو ابھی آگے یہ بند ہے اصل میں لیکن وہاں سے آگے بند ہے شنگریلا سے آگے ہم شنگریلا پہنچ جائیں گے بس یہ فائدہ ہے دین جی فائنلی ہم شنگریلا ریزار پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے ہم ملے گی جی ٹیگٹ ہم یہاں سے لے رہے ہیں ٹیگٹ ٹیگٹ سار کتنے گا ٹیگٹ ٹیگٹ ایک دیں ہنٹری ٹیگٹ کا جی وان تھاؤزنڈ کی یہ ہے جی شنگریلا ریزار کی ٹیگٹ ہنٹری ٹیگٹ وان تھاؤزنڈ رویس یہاں پہ ساتھ ہے جی پارکنگ پارکنگ میں ہمیں لگا کے آگے جانا پڑے گا یہ گیارہ نمبر پہ ادھر ہم یہاں سے ابھی لے کے جائیں گے اپنا ساتھ ڈرون اور ساتھ کیمرہ بلوگنگ کے لئے یہ لے کے جاتے ہیں ساتھ دیں جی ابھی ہم شنگریلا ریزارٹ میں ہینڈر ہو چکے ہیں موسیقی 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 اور یہاں کے ویو کو انجوائے کرتے ہیں بہت زبردست لے گا اور پورا زبردست ریزارٹ بنا ہوگا ہے اور بہت سامنے پاکستان اور شنگریلا کا جو فلیگ لگایا ہوگا ہے کیا حال ہے بھائی جان آپ کی ویڈیو آ رہی ہے کیسا شنگریلا شنگریلا لگ تو اچھا رہے ہیں ایکسپینسی بڑا ہے ہمارے جیسے میڈل کلاس ہو یہاں پہ کوئی بھوٹا لے ہی نہیں سکتے نہیں لے سکتے یہاں پہ بھی زیادر موسیقی 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 یہ ہے جی وہ جہاز جو اورنٹ سکائی لائنر کا گیرا تھا لیکن اس کی ہسٹری میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ ہر بندے کو بھی پتا ہے ہر بندہ اس کی ہسٹری بتا کے گیا شنگیلا میں اگر آپ کو پھر بھی نہیں پتا تو آپ بھائی گوگل کر لو سچ کر لو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں اتنا آپ کو پتا ہسٹری لور نہیں ہوں باکہ یار کیا سین ہوگا جب یہ گھیرا ہوگا اور جب شنگریلا کا جو مالک ہے اس نے اس کو خریدا اور اس کے بعد اس ریزورٹ کی جو جتنی بھی پلیس ہے وہ ساری خرید کے وہاں پہ ایک ریزورٹ بنا دیا آپ کو اندر کا نظارہ چیک کرواتے ہیں چیک کریں گی فرس ٹائم آپ کا بھائی جہاز میں بیٹھ گیا اور وہ بھی شنگریلا کے جہاز میں چبورجی الہ جہاز ہے یہاں پہ ہوتل پورا بنا ہوگا ہے یہ دیکھو یہ سامنے ٹیبل لگا ہوگا ہے اور ابھی پتہ نہیں ختم کر دیا ہے یا پھر باہر موسم اچھا ہے اس وجہ سے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے باکی جی چبورجی الہ جہاز اصل اے والا یہ کہ ایتھے بٹھاؤ تو آپ پیسے لے کے تِتر بِتر ہو جاؤ اے میرے یہ آپ کی ٹکٹ پوری ہوگی یہ جہاز سے نیچے اٹھے جنا بہت زیادہ آندھی چلی ہوئی ہے ابھی تک چلی ہوئی ہے ابھی ہمارا پلان اس طریقے سے ہے کہ باشو جا رہے ہیں باشو ویلی وہاں پہ آج کی جو نائٹ ہوگی وہ وہاں پہ ہماری سپینڈ ہوگی ہم کچورا چوک پہنچ گئے ہیں تو یہاں سے آگے پھر چلتے ہیں باشو والی سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ ہے باشو اس سائیڈ پہ اس کردو سٹی تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اپنا خیار گئے گا اور ویڈیو لائک نہیں کی تو ویڈیو ابھی تک لائک کر دیں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اوکے جی گوڈ بائے اللہ حافظ